وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ اِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَفِي الْحَدِيثِ ذِذَسْتَ عَنْتَ فَاسْتَعِمْ بِاللَّهِ وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ اُلْأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ اُلْأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَل رکھ سکے کوئی پناہگاہ اللہ نے رکھی یہ نہیں ہے سوائے اپنی اس پناہگاہ کے دلیل کے طور پر مولف نے دونوں صورتوں کی افتدائی دونوں آیات کا تذکرہ کیا ہے کہ استعادہ یہ عبادت کے قسموں میں سے ایک عظیم الشان قسم ہے اللہ رب العالمین کا فرمان قول اعوذ بیورب الفلق اہل اللہ کینی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اور آپ کے پیچھے آپ کی فوری امت اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں اعتصم والتجو میں پناہ چاہتا ہوں برب الفلق فلق کے معنی صبح کے فلق کے مطلب صبح کے رب صبح کے رب کی پناہ میں چاہتا ہوں آپ کہیے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں یہاں صبح کا نام کیوں لیا گیا اس لئے کی وہ رب جس نے رات کی تاریخی کو صبح کی روشنی سے دور کر دیا یعنی جو قادر ہے اس بات پر کی تاریخیوں کو روشنی سے دور کر دے وہ ہمارے اوپر آئی ہوئی مسیبتوں اور تاریخیوں کو اپنے فضل و کرم کی روشنی سے دور کر سکتا ہے گویا کہ اس کلمے کے اندر جو اس آیت کریمہ کے آغاز میں اللہ نے ذکر کیا ہے تفاول موجود ہے کہ اس ذات سے اس ذات کی پناہ میں جاؤ جو کی بڑی بڑی مسیبتوں اور دکھ اور تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے دوسری آیت میں کہا گیا قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے اور آپ کے پیشے آپ کی پوری امت کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ چاہتا ہوں سارے لوگوں کو جس نے پیدا کیا جس نے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے ہر ایک کا جو خالق میں اس کی پناہ چاہتا ہوں تمام لوگوں کے خالق کے اور رب کی پناہ چاہتا ہوں تو وہ رب جس نے سب کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کے شر سے ان کے اندر کی دکھ اور تکلیف سے اگر اپنے بندوں کو نجات دینا چاہے اپنی پناہ ملینا چاہے تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں وہ آیات جو آج کی رات میں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں ان جیسی آیات کبھی نازل نہیں ہوئی جو آیات آج کی رات میں ہمارے اوپر آئی ہیں اتری ہیں ان جیسی آیات اس سے پہلے نہیں اتری اور یہ کونسی آیات تھی دونوں صورتوں کا تذکرہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ نے انہی دونوں صورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان جیسی آیات اب تک ہمارے اوپر نہیں آئی تھی نہیں ہوتنی تھی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بندہ رب کی پناہ چاہتا ہے تو ان دونوں صورتوں کو قصرت کے ساتھ صبح و شام کے اوقات میں پڑھتا رہے ہیں بلکہ ایک روایت میں عقبہ ابن عامر کی سنن کی روایت ہے ابود آود وآلہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارہ ہے لوگوں کو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے رب کی پناہ میں جانے کے لئے آپ نے فرمایا تعوض بھیما ان دونوں کے ذریعے سے رب کی پناہ میں جاؤ تعوض بھیما ان دونوں کے ذریعے سے رب کی پناہ تلاش کر لو فما تعوض متعوض بمثلہما ان دونوں جیسا یعنی ان دونوں صورتوں جیسا اور کوئی جائے پناہ حاصل کرنے کے لئے کوئی دوسری اور چیز نہیں ہے جسے آدمی اختیار کر کے پناہ حاصل کر سکے تو یقیناً ان دونوں صورتوں کے اندر استعادہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ایک عظیم الشان عبادت ہے رب کی پناہ میں جانے کے لئے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت عزت غلبہ شوقت وہ حاصل کرتے ہوئے اس کی پناہ حاصل کر سکے تو یہ دونوں عظیم الشان صورتیں ہیں جنہیں بار بار پرنی چاہیے صحیح مسلم کی ایک روایت گزر چکی ہے دعاوں کے باب میں اور اس کا تذکر آ چکا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں جاتا ہے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے جب تک کہ اس جگہ سے چلا نہ جائے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق صحیح مسلم کی روایت اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بندہ اپنے زمان پر لاکر دل سے یقین کرتے ہوئے کہ اگر ہمیں کوئی پناہگاہ مل سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کی پناہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور پناہگاہ نہیں ہے انسان کو نقصان کون پہنچا سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں پہنچا سکتا ہے کچھ ظاہری چیزیں ہیں کہ ان کے اپنانے سے انسان کو دکھ اور نقصان اور تکلیف پہنچتی ہے پر وہ بھی اللہ کی اجازت کی بغیر نہیں ہے آپ جادو کے بارے میں دیکھیں کہ اس کے دکھ اور تکلیف کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے پر آگے یہ بھی کہا اس کے ذریعے سے وہ کسی کو دکھ نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی مگر اللہ کی اجازت سے تو اگر بندہ رب کی کفایت میں ہے رب کی حفاظت میں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی حفاظت کے بعد اس کی کفایت کے بعد کوئی اسے دکھ اور تکلیف پہنچا سکے کیا رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَعَلَبْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اِسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ آگے فرمایا وَلَوِ اِسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ جتنا اللہ نے نفع اور نقصان لکھا ہوا ہے صرف اتنا ہی بندے کو پہنچ سکتا ہے بندے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں ساری کائنات کے لوگ مل کر کے بھی اگر اسے نفع اور نقصان دونوں میں سے کوئی دینا چاہیں تو ایسا کرنے پر وہ قادر نہیں ہیں آئیے استعانہ کی طرح سے اس کا بھی معاملہ ہے کہ استعادہ کس سے کیا سکتی ہے مخلوق میں سے جیسے انسان کو اگر دکھ اور تقلی پہنچ رہی ہے تو کیا ایک انسان دوسرے سے پناہ بانگ سکتا ہے جو معاملہ استعانہ کا ذکر کیا گیا وہی معاملہ استعادہ کا بھی ہے یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو پناہ دے سکتا ہے دکھ اور تکلیف جو اس کو اوپر آ چکی ہے اسے دور کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد لیکن جیسا کہ میں نے استعانت میں ذکر کیا کہ جس سے استعادہ جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہو وہ کیا ہو زندہ ہو اور حاضر ہو اور ان چیزوں کو کرنے پر قادر ہو یعنی اس دائرے کے اندر ہو جو اللہ رب العالمین نے فطری طور پر انسانوں کو دے رکھا ہے اس دائرے سے آگے بڑھ کر کے اگر کوئی چیز کا وہ طلبگار ہے تو یہ شرک ہوگا اب بندہ خوف اور دہشت کے اندر گھرا ہوا ہے خوف اور دہشت کس سے کس چیز کا خوف اور دہشت دکھ اور تکلیف کے پہنچنے کا موت کے آنے کا نمالوں کیا کیا چیزیں ہیں جس کا اسے خوف دلایا جا رہا ہے اب وہ کیا چاہتا ہے کہ کسی انسان کی پناہ میں چلا جائے جنوں کی پناہ میں چلا جائے فلا اور فلا جو قبروں کے اندر دفن ہے ان کی پناہ میں چلا جائے جو ان کی پناہ میں چلا گیا اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ اور تصور انسان کے اندر ہے تو وہ کھلن کھلن شرک کرنا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے لئے جو چیزیں خاص تھیں ان میں سے ایک چیز تھی اور وہ یہ ہے کہ دکھ اور تکلیف کو دور کرنے پر قادر اگر کوئی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے کوئی دوسرا اس پر قادر نہیں ہے